الحمد للہ رب العالمين اور جب اللہ کا منشاہ ہوتا ہے حکم ہوتا ہے اس کو حکم دیتے ہیں کہ اب یہ جو رسومہ جو ہے وہ فی قرآن مکین رحم کے اندر محفوظ کا اچھا رحم کو کیسے پتہ رکھتا ہے کسی کو بہن محفوظ کرنا اس کو کیسے ہی لنی آئے کوئی راکٹر سکھاتا ہے اس کو باقی کو تو محفوظ نہیں کرتی اس ہی کو محفوظ کرتی ہے جسے بچہ بننا ہے اچھا پھر یہ دیکھو کہ محفوظ ہو گیا اب توڑ رہی ہے باغ رہی ہے جمپنگ کر رہی ہے اس کے باوجود بھی وہی نکلتا مرنہ ایک چیز ہے اس میں اندر ایک محفوظ اسی لیے کہتے ہیں بچے گر جاتے ہیں کہ جی وہ رحم کے آزاب جو ہیں آساب جو ہیں وہ ڈیلے ہو جاتے ہیں تو بچہ کرا نہیں پکڑتا ہے تو یہ سارا غور کریں کہ پھر چالیس دن کے بعد ہی وہ تبدیل ہوتا ہے اسی لیے یہ تبلیغ والی حضرات یہ نے کہتے ہیں چیز لگا ہو کہ چالیس دن کے بعد تبدیل ہی آتی ہے آپ چالیس دن تک شاہر چھوڑ دیں گناہ چھوڑ دیں سگرٹ چھوڑ دیں اللہ والوں کی صحبت میں آ جائیں نمازیں پڑھیں ذکر اذکار کریں چالیس دن کے بعد تبدیل ہی آئے گی جو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ چالیس کے بعد تبدیل ہی آتی ہے چالیس دن میں متفضہ پر چالیس دن میں علقہ بنا پر غزقہ بنا تو یہ چالیس 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 کا فرق ہے اچھا اللہ نبوت ہی نہیں دیتے جب تک چالیس سال نہ دیں تو کوئی راز تو ہے نہ اس چالیس کے عادت میں کوئی حکمت تو ہے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نظام بھی بیٹھ کے غور کیا اچھا اب جب وہ بچہ ماں کے ذہن پیٹ میں آ جاتا ہے اس کو گوش شرا دیا جاتا ہے روح پھونگ جاتی ہے اب بچہ پیٹ میں حرکت کر رہا ہے تو اس وقت اللہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں ملک کو حکم دیتے ہیں اب دیکھو کہ ملک کیسے داخل ہوتا ہے اور پھر فرشتہ پوچھنا ہے یا اللہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی فرشتہ باوجود داخل ہونے کے بھی نہیں جانتا یہ تو کہتے ہیں کہ قبر میں فرشتے کیسے آئے گے اور ماں کے اندر کیسے آئیں گے تو اس کا مسئلہ تو سمجھ لو قبر پھر بھی بڑی ہے قبر ماں کی رحم کتنی ہے پھر وہ ہر باوجود اس کے نہیں جانتا پوچھتے ہیں اللہ یہ لڑکا ہے کیا لڑکی فرم ہے لڑکا یا اللہ یہ سعید ہے یا بدبخت ہے لکھو رزقی کتنی ہے عمر کتنی ہے سب لکھا جائے یہ قبال ہے کہ بچہ پیدا نہیں ہوا سب کو چلنا نہیں لکھا اسی طرح تم کبھی غور کرو کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو چوبیس بیٹے میں کتنا لیٹر تقریباً پشاپ کرتا ہے اگر نعوذ باللہ بشاپ لکھ جائے تو مصیبت ہے بھی ماری ہے کم آئے تو بھی ماری ہے کھل کے آ جائے دل مطلب ہے کہ ٹھیک ہے صفا ہو رہا ہے اندر سے گھتے ہیں کب اسے کم ہی چوبیس گھنٹے میں دو لیٹر تو ہر آدمی بشاپ کرتا ہے لیکن بشاپ کرنے پر غصر نہیں ہے غصر ہے استنجا کرو غصر کرو اچھا میاں بھی ملتے ہیں کتنا پانی نکلتا ہے لیٹر ہوتا ہے چند کتریں اس سے غصر ہے یعنی اگر چند تولے نکلے مادہ منویہ تو غصر ہے یہاں لیٹر کے حساب سے بشاپ نکلے تو غصر نہیں ہے اس کی کہا جائے تو اس کی بات سنجھیں جیسے کہ ابھی آپ حدیث میں پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ نتفہ جب قرار پکڑتا ہے پورے بدل میں گھومتا ہے پھر جا کے قرار پکڑتا ہے چونکہ وہ پورے بدل میں گھومتا ہے اس کے لیے غصر بھی پورے بدل کا ہونا چاہیے اشارت پورے بدل میں نہیں گھومتا ہے وہ تو ایک گردوں سے آیا مسانے میں ہے مسانے کی بریڈر میں ہے اس کے بعد بیر نکل گیا لیکن یہ نتفہ آئے گا جو بلکل پورا دورہ کرتا ہے سر سے لے کر پاؤں تھے اور حال تاریخ کو یہ الگ جگہ پر ہوتا ہے یعنی آج بندرہ محلوب ہے تو بھئی آج وہ نتفہ کہاں ہوگا شعوت کہاں مادہ کہاں ہوگا اسی لیے یہ علم جو ہے لوگ پڑھتے ہیں کتاب میں پڑھتے ہیں تو بہر حال مہنے کیا ہے کہ پورے بدل میں گھردش کرتا ہے اسی لیے حکم ہے غصر بھی پورے بدل کا ہونا تو یہ ساری چیزیں اللہ کے زیوہ کون جانتے ہیں اچھا آگے اللہ پاک یہ فرماتے ہیں کہ وَمَا تَغِیضُ الْعَلْحَامُ وَمَا تَضْدَادُ تَغِیض کا معنی ہے سکڑنا تَضْدَادِ کا معنی ہے بڑھنا یاد لکھو آبین اس کا کیا مطلب ہوا یعنی یہ بھی اللہ جانتے ہیں کہ لحم کو کتنا آمنے سکڑنا ہے اور کتنا بڑھانا ہے جتنا پہلے تو لطفہ ہے نا پھر تھوڑا 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 ہلکا بڑھنا پھر لطفہ بڑھنا پھر اس پہ گوشن آیا گیا تو اتنا لحم بھی بڑھتی لحم بھی بڑھتی جاتی ہے تو یہ اس کی کمی آورتیاتی جو ہے اللہ کے سیمان کو ہی نہیں جانتا اَمَا تَغِیضُ الْعَلْحَامُ وَمَا تَضْدَادُ موسیقا